ہر سال اکٹوبر اور نومیمبر کے مہینے میں ڈلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں پردوشن وائیو پردوشن کی ماترہ بہت بڑھ جاتی ہے اور اس سال وائیو پردوشن کی جو ماترہ ہے جو اس میں کن ہوتے ہیں جن سے کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بہت پہلے بڑھ گئے ہیں اور ہر سال یہ ہوتا ہے بڑھ میڈیا ڈاکٹرز سارے لوگ اسی ٹائم پہ ہی باتیں کرتے ہیں جبکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو سارے سال بات کرنی چاہیے اگر ہم سارے سال ان چیزوں پہ باتیں کریں گے تو اس پہ کچھ نہ کچھ ہم کنٹرول پا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چائنہ میں پولوشن لیول بہت زیادہ تھا بٹ انہوں نے ایسے افرڈ کیے کہ اس کا پولوشن لیول کم ہو گیا ہے تو یہ پوسیبل ہے یہ سب سوچ رہے ہیں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے ایسا پوسیبل ہے جب تک کہ گورنمنٹ سیریسلی افرٹ all the year long نہ کرے یہ جو وائیو پر دوشن ہے یہ ہوتا کیوں ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں پارٹیکولیٹ میٹر ہوتے ہیں جن کو پی ایم ٹین اور پی ایم ٹو پائنٹ فائیو ہے بہت ساری گیسز ہوتی ہیں جو کہ بہت ہمارے شریر پہ اثر کرتی ہیں جیسے کہ نائٹرک آکسائیڈ، سلفر ڈائیکسائیڈ، اوزون ہوتی ہے کاون مونوکسائیڈ ہوتی ہے، کاون ڈائیکسائیڈ ہوتی ہے تو یہ اور بھی بڑے سارے میٹلز ہوتے ہیں تو یہ سب کا ہماری باڈی پہ اثر ہے آپ یہ جو دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو جب ان کا ایکسپوزر ہوتا ہے تو آنکھوں میں پانی آنے لگ جاتا ہے گلے میں کھراش ہونے لگ جاتی ہے یہ ایمیجیڈ ایفیکٹ ہے بٹ لانگ ٹم ایفیکٹس جو ہیں اس کے بہت سال لگتے ہیں تو ہر ایک ویقتی سوچتا ہے میری شہیت پہ تک کچھ اثر نہیں ہو رہا بٹ ہر ایک ویقتی جو دلی میں رہتا ہے اس کی شہیت پر اثر ہو رہا ہے عام ویقتی کی عمر 6 سے 7 سال کم ہو جاتی ہے اگر اس وائیو پردوشن میں آپ رہ رہے ہیں آپ یہ مان کر چلیے جب آپ بہت سالوں تک اس کو ایکسپوز ہوتے ہیں تو آپ کو کرونک برانکائٹس اس کو بولتے ہیں سی او پی ڈی ایستما کے لوگوں کا جو سمٹم ہیں وہ ورس ہو جاتے ہیں لنگ کینسر ہو سکتا ہے سٹروک ہو سکتا ہے ہارٹ کی بیماری ہو سکتی ہے اور اور طرح کے بھی کینسر ہو سکتے ہیں اور آپ کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہت کم ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کہیں کام سے گھر پہ آتے ہیں تو بڑے تھکیں محسوس کرتے ہیں آپ کو سر میں درد ہوتی ہے یہ سب گیسز کا اثر ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ میری تھکان سے ہوا ہے بہت ایر پولوشن بھی اس میں ایڈیشن کر رہا ہے اب ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں جو جو ایفرٹس کرنے ہیں جو کوششیں کرنی ہیں وہ ایک ویقتیگت لیول پہ ایک دلی گورنمنٹ کے لیول پہ اور ایک کیندری سرکار کے لیول پہ تینوں جگہ ہم جب ایک مل جل کے کریں گے سکتے ہیں نہیں تو جیسے کہ میڈیا بات کرتا ہے ہم بات کرتے ہیں سالوں سال ہم بات کرتے رہیں گے اور ہماری جو جنریشنز ہیں وہ بہت ہی کمزور پیدا ہوں گی اور کمزور بڑھیں گی بائیو پردوشن کا جو اثر ہے سب سے زیادہ ہوتا ہے بچوں پر اور جو ویقتی ورد ہیں بچوں پر اس لیے کہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ان کو ہوا جو ہوا پانی جو کہتے ہیں ہر ایک انسان کو ساف چاہیے ہوتا ہے ان کو نہ ہوا ساف مل رہی ہے نہ پانی ساف مل رہے